بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار ناظرین آج جنرل آصف غفور جو کہ اپنے اڑھائی سالہ کیریئر جو ان کا آئی ایس پی آر میں تھا آج وہ اس سے ریٹائر ہو گئے ہیں اور اپنی پاک فوج کے لیے اپنے خدمات کو جاری رکھیں گے جس کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو اس لیے پہلے آئی ایس پی آر میں کیونکہ تین سال کے ٹینئور ہوتا ہے ان کو اڑھائی سال کے بعد اس لیے ان کو ریٹائر کیا گیا ہے کہ ان کے پھر آرمی چیخ بننے کے لیے جو پروسس ہے وہ مکمل کیا جائے گا جس طرح کی ریکوئرمنٹس ہیں وہ مکمل کی جائیں گی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل میجر جنرل آصف غفور نے فوج میں جو آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے اس میں اس کو اتنی ترقی اور بلندیوں پر پہنچا دیا ہے کہ وہ از خود ایک ادارہ کے اندر ایک ادارہ بن چکا ہے اور پوری دنیا میں پوری دنیا کی جو ملٹری ونگز ہیں پوری دنیا میں جو افواج ہیں وہاں کہیں بھی اس طرح کا ڈسپلنڈ انسٹیٹوشن جو فوج کے معاملات کو یا فوج کو ریپریزنٹ کرنا یا فوج کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھنا کہیں بھی اتنا مضبوط نظام نہیں ہے جو جنرل میجر جنرل آصف وفور بنا کے دے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی اچیومنٹس ہیں اور آج ان کی اچیومنٹس کو جو آئی ایس پی آر میں بطور ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں اس کے اوپر ایک آئی انڈین جو میڈیا ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جس طرح ان کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے میجر جنرل آصف وفور کے حوالے سے اور پھر پاکستان کے اندر جو دشمن ہیں ملک کے جس طرح ان کو دنیا کے سامنے لائے ہیں جس طرح ان کو جواب دیئے ہیں جس طرح ان کو بے نکاب کیا ہے یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹس ہیں بیرون ملک بھی پاکستان کے دشمنوں کو ناکوں چنے چپوا ہے اور پاکستان کے اندر بھی رہنے والے جو دشمن ہیں جو ملک کے اندر رہ کے وار کرتے ہیں ان کو بھی ہمیشہ بڑے متحمل اور بڑے پرسکون انداز میں مدلل اور مضبوط جواب دیئے اور یہ میڈیا کے اندر جس طرح صحافی سوال کرتے تھے تو ملٹری کا جو ایک ایک نیا انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا کہ ملٹری کا جو سپوک پرسن ہے وہ کس طرح اعتراضات کو یا اوبجیکشنز ہیں یا جو تنقید ہے اس کو سنتا ہے اور ان کے بڑے مدلل طریقے سے جواب دیتا ہے میجر جنرل آصف وفور نے جو سٹاف کالیج ہے کوئٹا وہاں سے گریجویشن کی اس کے بعد انڈی یو اسلامباد اور پھر جو رائل کمانڈ سٹاف کالیج ہے انڈونیشیا میں جارڈن وہاں سے اپنی تلیم مکمل کر کے نائنٹین ایٹی ایٹ میں بطور کمیشن اگزام پاس کیا اور آرمی کو جوائن کیا پندرہ دسمبر دوہزار سولہ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے پر تائینات ہوئے اور ان کی جو فیلڈ میں رہ کر جو بڑی اچیومنٹس ہیں اس میں نارتھ وزیرستان میں جب ضرب عزب کی کاروائی چاہ رہی تھی تب لیڈ کیا اس کے بعد سوات میں اور مالہ کنڈ میں ان ڈیویجنز میں بھی فیلڈ میں لیڈ کیا آرمی کو اور جو مختلف آپریشنز چاہ رہے تھے ان کو لیڈ کیا اور علمیزان کے نام سے لائن آف کنٹرول پر ایک جو آپریشن چلتا رہا ہے کافی ٹائم اس کو بھی لیڈ کیا جنرل آصف غفور نے فرنٹ پہ رہ کر ہمیشہ جب بھی کسی آپریشن میں ذمہ داری دی جاتی رہی ہے تو اس پہ کام کرتے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بطور آرمی چیف اگر وہ آرمی چیف کے عدے پر آتے ہیں تو وہ بھی بڑا سنہری دور ہوگا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے دو طرح کی جو وار کا ایک ذکر ہوتا ہے ایک ففت جنریشن وارفیر کا ذکر ہوتا ہے اور ایک ہائبرڈ وار کا جس کو نا صرف انڈین میڈیا نے اور انڈین جو مختلف اینلیسٹ ہیں انہوں نے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو اینلیسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ففت جنریشن وارفیر کے اور جو ہائبرڈ وار ہے اس کے بہترین کمانڈر ثابت ہوئے ہیں جنرل آصف غفور انہوں نے اس کو جس طرح ان کو لے کے چلا ہے اور جس طرح پوری دنیا میں پاکستان پاکستان کو ان جو مختلف طرح کی جو وارز چاہ رہی ہیں ان میں پاکستان کو کامیابیاں دلوائی ہیں اور جس طرح دشمنوں کو ناکوں چنے چپوائے ہیں ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ پاک فوج اور پاکستان نہ صرف پوری دنیا کے امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر میں جو امن مخالف لوگ تھے ان کو کس طرح ان کا کلہ کمہ کیا ہے دشتگردی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں پاک فوج نے دشتگردی کے خلاف کامیابی حاصل کی ہیں تو اس میں بھی جو آئی ایس پی آر کا ایک رول تھا کہ جس طرح دشتگردوں کو بے نکاب کیا ہے دشتگردوں کی جو ناشکست ہے اس کے بارے میں قوم کو آہگاہ کرتے رہے ہیں دشتگرد کون ہیں دشتگردی کے بارے میں اویرنیس کے کس طرح جو مائن سیٹ ہے وہ لوگ دشتگردی کی طرف جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی اس کو عملی طور پر میڈیا میں سوشل میڈیا میں اور اس کو عملی طور پر پیش کیا اور باجوہ ڈاکٹرائن کی کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ میجر جنرل آصف غفور کا ہے اور جس کے بارے میں بڑے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں باجوہ ڈاکٹرائن کے اوپر لیکن اس کو ایک حقیقت بنانے میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ میجر جنرل آصف غفور کا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فروری دوہزار انیس میں جس طرح انڈین جو آرمی ہے اور انڈین ائر فورس انہوں نے پاکستان پر حملہ کی کوشش کی پاکستان نے اس کا جواب دیا اور جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں انڈیا کو زلیل کیا جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں انڈیا کا چہرہ بے نکاب کیا بطور کشمیر کے وکیل کے انہوں نے کشمیر کاز کو اور کشمیر ایشیو کو پوری دنیا میں بتایا اور اس کی جنگ لڑی اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر جس طرح انہوں نے کشمیر کے معاملے کو پوری دنیا کو بتایا ان کو سمجھایا یہ بھی بہت بڑا کردار ہے جس کے اوپر تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھے گی لائن آف کنٹرول پر جو ڈیلی بیسس پہ جو وہاں مسائل بنتے رہے جس طرح وہاں پہ انڈیا کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی ہمیشہ جب بھی انڈیا کی طرف سے کوئی حملہ ہوا اور انہوں نے پاکستان کے اوپر پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھی پاک فوج نے اس کا جواب دیا ہی دیا لیکن آئی ایس پی آر نے اس کا ایسا جواب دیا کہ پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ انڈیا انڈیا کے اندر انتحاب پسندی اپنے اروج پر ہے انڈیا کشمیر کے اندر جس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے کشمیریوں کے جس طرح حقوق کی پامالی کر رہا ہے اس کو پوری دنیا میں اجا کر کرنے والے جنرل آصف غفور ہی ہیں اور پاکستان کے اندر جس طرح منظور پشتین جیسے لوگ جن کو ونڈر فور گائے کے نام سے انہوں نے پکارا تھا اور وہ پھر ان کا ایک لقب بن گیا اور پی ٹی ایم کا جو ایک بہت بڑا فتنہ پاکستان کے اندر جرم لے رہا تھا اور پاکستان کے اندر وہ اپنے آپ کو اپنی جڑیں پھیلانا چاہتے تھے جس طرح اس کا مقابلہ کیا ہے اور جس طرح بری دنیا کو یہ بتایا ہے کون کو بتایا ہے کہ منظور پشتین اور ان لوگوں کا مقاصد کیا ہیں ان کے اوجیکٹف کیا ہیں ان کے بیک پہ کون ہے کس طرح فانستان اور کس طرح انڈیا اس کو فنڈنگ کر رہا ہے کس طرح اس کے اوپر کام جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین جیسے لوگوں کو کہ آج وہ ایک خاص اریا تک محدود ہو گئے ہیں یہ بھی کارنامہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ یہ جنرل آصف غفور کا ہے کیونکہ انہوں نے قوم کو بتلایا کہ کیا وہ واقعی پختونوں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے کچھ اور ہی جنڈا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین جو آج ایک خاص حلقہ تک محدود ہو گیا اس میں بھی بہت بڑا کردار جنرل آصف غفور کا ہے اور پھر ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی حکومتوں کو ٹاف ٹائم دیا اور اپنے ادارے کے مفادات کو اور اپنے ادارے کی آواز کو بلند کیا اس میں جو دو بڑے ہیں معاملے تھے ایک ڈان لیکس کا معاملہ تھا کہ جس طرح ڈان لیکس پر سٹین لیا اور اپنے ادارے کو ڈیفینڈ کیا اور پھر پرویز مشرف کے کیس کا جب فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جس طرح جو ریجیکٹ کیا اس آرڈر کو یہ ان کا سیاسی حکومتوں کے خلاف جو اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی محاص کھولا گیا یا سیاسی حکومتوں کو جواب دیا گیا تو یہ دو کیسز اس کی مثال ہیں اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور ان کی خوبی یہ تھی کہ جو پوزیٹیو لوگ تھے جو اچھے انداز سے سوشل میڈیا پر ان سے بات کرتے تھے یا ان کو جواب دیتے تھے تو آصف غفور ہمیشہ بڑے ہی مشفکانہ طور پر اور مشفکانہ انداز میں ان کو جواب دیتے تھے اور جو لوگ غلط طریقے سے تنقید کرتے تھے یا جو لوگ تنس کرتے تھے جن میں آپ کو یاد ہوگا گل بخاری سنہ بچہ حامد میر اس کے علاوہ سلیم صافی اور وقاس گرائے جیسے لوگ ہیں کہ جن کو بڑے جو تنس کرتے تھے یا تنزیہ بات کرتے تھے ان کو بڑے ہی ان کے ہی لہجے میں جا کر ان کو جواب دیا ان کو سمجھایا جنرل آصف غفور نے کیونکہ آئی ایس پی آر کو ایک ادارے کے طور پر پوری دنیا میں منوایا پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان کا جو پاک فوج کا جو انفرمیشن ونگ ہے وہ بہت مضبوط ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایس پی آر نے گانے بھی ریلیس کیے فلمیں بھی ریلیس کی درامیں بھی ریلیس کیے یہ وہ چیزیں ہیں جو پاک فوج کا اور پاکستان کا ایک پوزیٹیو چہرہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کارامت ثابت ہوا اور بہت کامیاب رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ نئے آنے والے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ اب ان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آئی ایس پی آر کو آصف غفور چھوڑ کر گئے ہیں اب اس سے آگے لے کر چلنا ہے اور اس کو اور ترقی کی طرف لے کے جانا ہے اور کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے تو یہ واقعی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے تو ہم دعا گو بھی ہیں کہ جنرل آصف غفور یہی ترقی کرتے کرتے کہ پاکستان کے لیے اور پاک فوج کے لیے مزید کامیابیاں اور خدمات سارا جام دیں اور نئے آنے والے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ جنرل آصف غفور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کا جو پوزیٹیو چہرہ ہے اور پاکستان دشمنوں کو بے نکاب کرنے کا جو سہرہ ان کے سر جاتا تھا جنرل آصف غفور کے وہی مشن وہ جاری رکھیں اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کریں بہت شکریہ